اگر موقع دستک نہیں دیتا تو تم ایک دروازہ بناو کیونکہ ہمیشہ تمہیں وہ کام کرنا چاہیے جو تم سوچتے ہو تم نہیں کر سکتے کیونکہ ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے دوستو ہم تب نہیں سکتے جب چیزیں آسان ہوتی ہیں ہم تب سکتے ہیں جب ہم مشکرات کا سامنا کرتے ہیں دوستو برطن اور ذرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیزیں سنبھال نہیں سکتا چھلک جاتا ہے چاہے علم ہو دولت ہو تقوی ہو شہرت ہو یا عزت ہو اور دوست یاد رکھو اچھے لوگ موم بدی کی طرح ہوتے ہیں وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں اور سنو دوستو وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح دوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے تم جو کرتے ہو اور جس حمد سے کرتے ہو یہ بتلاتا ہے کہ تم کون ہو اگر اندھیرہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی روشن کو تراش نہ کرتے اور تکبر چاہے دولت کا ہو طاقت کا ہو رتبے کا ہو حیثیت کا ہو حسن کا ہو علم کا ہو حسب و نصف کا ہو حتیٰ کے تقوی کا کی یہ کیوں نہ ہو انسان کو رسوہ کر کے ہی چھوڑتا ہے دوستو میں نے کبھی خود کو نہیں دیکھا مگر جیسے جیسے خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں خود کو پانے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی ہے میں وہ نہیں ہوں جو خود کو برسوں سمجھتا رہا اور میں وہ بھی نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو میں ایک ایسی دنیا کا باشندہ ہوں جو آسمانوں کے اس پار کہیں گھوم ہے میں نے کل ایک قد جتنا آئینہ خریدا میں نے ایک اجنبی کو اس میں اپنے سامنے کھڑے دیکھا خالو خط ہو وہو میرے تھے مگر وہ کہیں سے بھی میں نہ تھا میں نے پوچھا کون ہو تم وہ بولا تو میں نے پوچھا کون ہوں میں وہ بولا تیرا وجود میں نے کہا جدا ہے کیوں وہ بولا مجبور ہوں میں نے کہا آن ملو مجھ سے وہ بولا کچھ وقت لگے گا میں نے پوچھا منزل ہے کہاں وہ بولا تو پیچھے چھوڑایا میں نے پوچھا انجام ہے کیا وہ بولا جو چاہوگے تم میں نے کہا سونا چاہتا ہوں وہ بولا آن ملو مجھ سے ملو ملو ملو